بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ یوٹیوب کیوبر اپنے ایک چینل کرسکتے ہیں اور اس چینل سے آپ ارنگ کرسکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری چیزیں کون کونچی ہیں یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ کے پاس چار چیزوں کا ہانو بہت ضروری ہے جن میں سب سے پہلی اور بنادی چیز ہے آپ کے پاس ایک جیمل ایکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک ویلیڈ فون نمبر ہونا چاہیے جیمل ایکاؤنٹ جس سے آپ جو ہے ایکاؤنٹ کریٹ کریں گے اور فون نمبر اور فون نمبر سے جو ہے نا آپ کو اس کے نوٹفکیشن ملتے رہیں گے اور پھر بینک ایکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے جس کو آپ ایڈسن کے ساتھ لنک کریں گے اور اسی طریقے سے پھر آپ کے پاس کانٹینٹ ہونا ضروری ہے ویڈیوز ہونا ضروری ہیں جو کہ آپ اپلوڈ کریں گے اور اس پر پر ویوز آئیں گے اور اس سے پھر آپ ارنگ کر سکیں گے تو اس کا میں سارا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ انٹ تک اس ویڈیو کو دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یوٹیوب سے ارنگ کی جا سکتی ہے اس کے لئے آپ سب سے پہلے یوٹیوب پہ جائیں یعنی یوٹیوب پہ لاغن کریں یوٹیوب ڈاٹ کام میں نے اس کو لاغن کر دیا ہے اور اس میں یہ آپ کارنر پہ جائیں یہ جو رائٹ کارنر ہے یہاں پہ آپ کو نظرہ آ رہا ہے سائن ان یہ یہ سائن ان کے آپشن پہ آپ چلے جائیں اس پہ کلک کریں گے یہ سائن ان پہ آپ کلک کریں جب آپ نے سائن ان پہ کلک کر دیا تو اس کے بعد یہ آپ سے آپ کا ایکاؤنٹ پچھے گا میرے پاس جو جیمل ایکاؤنٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ پٹ کیے ہوئے اسی کو میں کانٹینیو کرتا ہوں تو میں نے اس پہ کلک کر دیا اس کے بعد یہ جو ہے آپ اس کو سائن ان کر لیں گے اس کو جو بھی آپ کے پاس پاسفورٹ ہے وہ آپ اس کو دے دیں گے میں نے اس کو پاسفورٹ دے دیا ہے اور اب یہ جو ہے سائن ان ہو گیا ہے اس کو میں نے یہاں سے کنفرم کر دیا ہے فن نمبر میں نے دے دیا ہے اور اساعت یہ کنفرم ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے سائن ان کے بعد اسی آپشن پہ یہاں پہ جو آپ کا لوگو ہو میں یہ اس نظر آ رہا ہے آپ کو خالی یہ لوگو ہے اگر آپ نے یہاں پہ کوئی پیکچر لگائی ہوگی اپنے ایکاؤنٹ کیلئے اپنے چینل کیلئے تو یہاں پہ شو ہوگی میں نے بھی کوئی پیکچر نہیں لگائی ہوئی اس وئی سے یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد نیچے چلے جائیں گے آپ یوٹیوب سٹوڈیو میں یہ اس کو کریٹر سٹوڈیو بھی کہتے ہیں اور یوٹیوب سٹوڈیو بھی کہتے ہیں یا آپ کے پاس کریٹر سٹوڈیو یا یوٹیوب سٹوڈیو ہے اس پہ آپ کلک کرنے اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ چینل کا نام آ جائے گا آپ نے اپنے چینل کا کیا نام رکھنا ہے وہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں لیٹس اپوز میں اپنے چینل کا کوئی بھی نام رکھتا ہوں اے سردار یہ رکھ دیتا ہوں انگلیش سردار اب اپنی چینل پر کوئی بھی نام رکھ دیں اس کے بعد آپ کریئیٹ چینل اس پر کلک کریں گے تو آپ کا چینل کریٹ ہو جائے گا میں نے کلک کیا یہاں پر آپ کوئی بھی پیکچر پر اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ کے اپنی چینل کے لیے کوئی بھی مناسب پیکچر اپنی پیکچر ہو یا کوئی بھی لوگو پیکچر ہو آپ پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ویلکم ٹو یوٹیوب سٹوڈیو یہ آپ کے پاس آئے گا اس پہ آپ کنٹینیو کر لیں اس کو کنٹینیو کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس آپ کا چینل کریٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ اس کو ڈاریک آپ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ اگر یہاں پہ کریٹ پہ جائیں یا اس طرح سے اپلوڈ ویڈیوز پہ جائیں تو آپ کو یہ ویڈیوز یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کی کچھ ضروری سیٹنگ ہے جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو جوہنا آپ نے سیٹ کرنا ضروری ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ چلے جائیں گے یہاں پہ منٹائزیشن پہ سب سے پہلے منٹائزیشن کے لیے آپ چلیں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کے پاس جوہنا بھی کوئی بھی سبسکرائبر نہیں ہے ایک ہزار سبسکرائبر ہو جائیں گے تو تب آپ منٹائزیشن کے لیے پلائی کریں گے اور اس طرح سے چار ہزار وچ آرز آپ کے پاس پورے ہو جائیں گے تو آپ تب آپ کو نوٹیفکیشن آٹومیٹکلی یہاں سے چلے جائے گا اور یہاں سے ٹو سٹیپ ویریفکیشن بھی آپ آن کر سکتے ہیں اسی طرح سے پسٹمائزیشن اس میں آپ چلے جائیں تو یہ آپ سے دیمان کرے گا کہ چینل ٹریلر فار پیپل ہو ہیونٹ سبسکرائب یہاں پہ آپ کوئی ٹریلر ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں فیچر ویڈیو فار ریٹرننگ سبسکرائبر یہاں پہ بھی کوئی آپ ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں آپ ایڈ پہ جائیں گے تو آپ ویڈیو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایڈ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آلڈی اپشن کھولے گا اور آپ یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن میں فیلال ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا لیکن اس کی فیلال ضرورت نہیں ہے اس طرح سے ان چیزوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی لیوٹ کے بعد آگے برینڈنگ میں چلے جائیں برینڈنگ میں آپ چلے جائیں گے تو یہاں پہ آپ اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے کوئی پکچر یا اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں بینر ایمج ہے بینر ایمج آپ یہاں سے اپلوڈ پر کلک کریں تو بینر ایمج اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ویڈیو مارک بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ یہاں سے اپلوڈ پر آپ کلک کر کے ویڈیو مارک پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بیسک انفو پر چل جائیں بیسک انفو انگلیش ویڈ سردار چینل کے نام ہے ڈسکرپشن دے دیں کہ اس چینل میں آپ نے کیا کیا ویڈیوز آپ نے لگانی ہے میں کہتا ہوں انگلیش سے لیٹڈ ویڈیوز ہیں انگلیش ویڈیوز ہیں اس طرح سے اس میں میں ٹیک ویڈیوز ہیں اور بھی جو بھی آپ اپنی چینل پر اپلوڈ کر رہیں گے فیچر میں جو بھی آپ کے ارادہ ہے وہ سارا آپ یہاں پر ڈسکرپشن پورا دے دیں گے کہ میں یہ ویڈیوز پر اپلوڈ کروں گا اس اس مقصد کے لیے اور میرے چینل اس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے پاس اس کے لینگویج ہے لینگویج آپ ایڈ کر دیں تو جس لینگویج میں بھی آپ اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں لینگویج سیٹ کر دیتا ہوں اردو یا انگلیش کر لیں آپ لینگویج کرنا چاہتے ہیں تو آپ انگلیش میں نے انگلیش کو کلک کر گیا ہے اس کی لینگویج جو ہے وہ انگلیش میں نسلک کر دیئے چینل ڈسکرپشن آپ یہاں پر دے سکتے ہیں وہی چینل ڈسکرپشن جو یہاں پر دیا تھا وہی چینل ڈسکرپشن یہاں پر دے دیں انگلیش ریلیٹڈ ویڈیوز انگلیش ریلیٹڈ ویڈیوز جو بھی آپ یہاں پہ چینل کا ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں ایک ہسارا بوٹس تک آپ دے سکتے ہیں اس کو تو آپ وہ یہاں پہ اس کا ڈسکرپشن دے دیں اور پھر اس کا بات خود ڈن کر دیں اسی طرح سے یہاں پہ اوریجنل لینگویج آپ کی کیا ہے اوریجنل لینگویج میری جو بھی ہے آپ اپنے زبان یہاں پہ سلیکٹ سکتے ہیں میری لیٹس اپل اردو ہے تو میں یہاں پہ اردو سلیکٹ کرلوں گا اس کے بعد اس کو آپ یہاں سے ڈریپ کر کے نیچے جائیں گے اور یہاں پہ آپ اس کو کینسل کر دیں یعنی ساری انفرمیشن آپ پوٹ کر لیں گے تو یہ ڈن کا آپشن آپ کو دے گا تو آپ اس کو ڈن کر لیں گے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنے کانٹیکٹ کی انفرمیشن یہاں پہ دے سکتے ہیں اپنے ایمیل ایڈریس دے سکتے ہیں ایمیل ایڈریس آپ کا کیا ہے جو بھی آپ کی ایمیل ایڈریس ہے وہ یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ لکھ لیں اور ایمیل ایڈریس دینا چاہتا ہوں یہ ایمیل ایڈریس میں نے دے دیئے اس کے بعد یہاں سے آپ کیا کریں گے یہ آپ کے چینل کا یو ایر ایل بھی آ جائے گا اس کو آپ یو ایر ایل کو کپی کر سکتے ہیں اپنے چینل کو اور کہیں بھی اس کو آپ یو ایس کر سکتے ہیں لنک کے طور پر یہاں سے کپی ہو جائے گا ڈائریکٹ اور اس کے بعد یہاں سے آپ اپنے چینل کو پبلش کر دیں گے اب یہ پبلش ہو گئے ہیں اور اس میں آپ ابھی اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں دیشپورٹ پر اب چلے جائیں تو یہ دیکھیں اب یہاں کے پاس 0 سبسکرائبر ہے اس طرح سے ویڈیوز پر یہاں سے ابھی کوئی بھی اپلوڈ نہیں ہوئی اپلوڈ ویڈیوز کرنے کے لیے آپ نے کیا کریں گے اپلوڈ ویڈیوز پر جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی ویڈیو کو آپ ڈائریک کریں گے لیٹس سپوز میرے پاس ایک یہ ویڈیو ہے اس کو میں ڈائریک کر کے یہاں پر لاتا ہوں تو یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے بعد آپ نشن دینا ہوتا ہے یہ اس ویڈیو کے ٹائٹل ہے یہاں پر ڈسکرپشن آپ دے دیں اور اس کے بعد اس کو یہاں سے آپ پلائلسٹ میں جو بھی پلائلسٹ آپ نے کریٹ کرنا چاہتے ہیں پلائلسٹ کریں اس کے لیے اور اس کا نام رکھے پلائلسٹ کا کوئی نام اور یہاں سے اس کو آپ کریٹ پلائلسٹ پہ پہلے کرک کر کے اس کا نام رکھ لیں انگلیش ویڈیوز تو یہ آپ کے پاس پلائلسٹ کریٹ ہو جائے گی یہاں سے کریٹ کریں گے اس کے بعد آپ نیکسٹ کلک کریں گے تو نیکسٹ میں آپ کے پاس کیا ہے آرڈینس یہ اگر بچوں کے لیے کریٹ کریں تو بچوں کا چینل ہے تو یہاں پہ یس کر دیں گے ادروائی نو کر دیں گے تو آپ یہ کلک کر لیں گے اس کے بعد آپ نیکسٹ کر لیں گے اور اسی طریقے سے ایسی ویڈیوز پہ آپ ایڈ سکرین کر سکتے ہیں ایڈ کارڈ کر سکتے ہیں ایڈ سکرین کیلئے آپ نے اس کے اوپر پلک کریں گے تو آپ کے پاس اور ویڈیوز جیسی ویڈیو انڈ ہوگی اس کے انڈ میں کچھ اور ویڈیوز ڈسپلے ہوں گی جس سے مزید آسکتے ہیں اس کے بعد آپ چیک پہ چلے جائیں اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ کر کے اس پہ چلے جائیں اور پھر آپ نے ویڈیوز پہ چلے جائیں ویڈیوز پہ جا کر کے آپ private اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں یا anlissٹ کرنا چاہتے ہیں یہ đاریک پبلک کرنا چاہتے ہیں میں نے Anlissٹ میں کیے جاتا ہے ویڈیوز anliss کی ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو پبلش کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سیو کریں گے جیسے یہ سیو کریں گے تو یہ ویڈیو اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے پاس یہ دیکھیں تین پرسنٹس ویڈیو کا اپلوڈ ہو چکی ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ویڈیو اپلوڈ ہونا اس کا کلوز کریں تو نیچے یہاں پہ بھی آپ کو اشو ہو جائے گا امید ہے آپ کو چینل کریٹ کرنے کا طریقہ آگیا ہوگا اور اور اس کو پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بھی طریقہ آپ نے سیکھ لی ہوگا thank you so much for watching this video